بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ٹاپک شروع کرنے لگے ہیں 5.2 یہ ٹاپک صفحہ نمبر 89 پہ ہے اور ٹاپک ہے جی A²-B² کی شکل کے جملوں کی تجزی ایک تو A²-B² والے سیدھے ساتھیں ہم کر چکے نا کس کو A-B اور انٹو A پلس B کر کے لکھ لیتے ہیں بعض دوقات ایسا ہوتا ہے جس کی انہوں نے مثال بھی دی ہے جو کہ مثال نمبر ایک ہے وہ یہ ہے کہ X4 پلس 64 اب جناب انہوں نے کہا تو یہ تھا کہ ہم A²-B² والے کریں گے اب یہ A² تو ہے یہ بھی B² ہے یہ X2 کا سکوئر ہے یہ 8 کا سکوئر ہے لیکن یہاں انہوں نے مائنس کی بات کی تھی یہاں پلس آ گیا تو جب ایسی سچویشن ہونا تو پھر آپ کو تھوڑا سا ہشاری سے چلاکی سے آٹ آف دا باکس سنکنگ لے کے تو آپ کو ٹرک استعمال کرنے پڑتے ہیں تو ادھر ہماری اپروچ ہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز ایڈ کریں گے اور کوئی اسی چیز کو سبٹریکٹ کریں گے کوئی ایسی چیز ایڈ کریں گے جس سے یہ اس کی فارم میں آ جائے اب مثال کے طور پر جیسے یہ ہے اس کو میں ایسے لکھتا ہوں اب یہ دیکھا جائے تو یہ A² پلس B² ہے ٹھیک پورا فارمولا بھی تو بن سکتا ہے A² پلس B² اب پلس 2AB والا ٹھیک ہے تو پلس 2AB کے لیے میں اس کے اندر 2 انٹو X² یہ X² اور یہ 8 ایڈ کرتا ہوں اب جب میں نے یہ ایڈ کیا تو مجھے یہی چیز اس میں سے مائنس بھی کرنی پڑے گی اب میں امید کرتا ہوں کہ جب یہ میرا سکوئر بن جائے گا زاری بات A² ہو جائے گا مکمل کیونکہ ہم نے A² پلس B² پلس 2AB بنا دیا اب تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ والی چیز مائنس ہے یہ خود سے بھی ایک مکمل سکوئر ہوگا جب یہ سکوئر ہوگا تو اوبرال کیا ہوگا پھر اوبرال یہ چیز ایک سکوئر بن جائے گا اور یہ مائنس اور پھر یہ چیز ایک اور سکوئر بن جائے گا جیسے کہ A² مائنس B² انہوں نے کہا تھا اس کو کر کے دیکھتے ہیں تو یہ چیز کیا بنتی ہے ایک سکوئر پلس 8 کا سکوئر بن جاتا اور یہ کیا بنتا ہے مائنس 16X² ساری X² اب یہ دیکھیں کہ یہ سکوئر اور یہ بھی سکوئر ہے X² پلس 8 کا ہول سکوئر مائنس 4X اب دیکھیں کہ یہ جو آپ کی اوپر والی چیز تھی یہ والی X² X4 پلس 64 اس کو ہم نے کچھ چیز ایڈ کر کے سبٹرٹ کر کے ultimately سے A² مائنس B² کی فارم میں لے آئے ہیں تو جب یہ آگئی تو پھر تو آگے تو مسئلہ ختم ہو گیا کہ آپ کو پتا ہے کہ A²-B² کس کے برابر ہوتا ہے A-B into A plus B X² plus 8 یہ ایک طرح سے A آگیا ساتھ میں نے 4X تو یہ میں نے لگا کے ایک طرح سے A plus B کر دی A ہے یہ B ہے تو یہ A plus B into X² plus 8 minus B B کے 4X تو یہ ہمارا آنسر تو آ چکا ہے زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں اس کو تھوڑی چیز ترتیب دے کے لکھ لیں X² plus 4X plus 8 into X² minus 4X plus 8 یہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا اچھا اب یہ والا سوال تو ہمارا حل ہو گیا تھا لیکن بعض کا ذہن میں رکھی گا کہ ممکن ہے کہ یہ بزاتے خود بھی کسی چیز کا سکوئر بنتا ہو جیسے فرض کریں کہ ادھر فرض کریں اگین فرض کریں کہ ادھر 4 آتا ہوتا تو یہ A² plus B² plus 2 into A into B ہو جاتا تو پھر یہ A plus B یا X plus 2 کا سکوئر بن جانا تھا تو آپ میرا کہنے کا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ end تک دیکھا کریں کہ کوئی مزید سکوئر تو نہیں بن رہا اگر آپ نے اس لیول تک کرنا ہے کہ اس سے مزید کچھ بھی نہ ہو سکتا آگے کرتے ہیں مثال نمبر دو اس میں X4 plus X square plus 1 اس میں بھی جی وہی گیم ہے کہ ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اس کے لیے وہی ٹریک ہی ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کرتے ہیں اور کسی چیز کو سبٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ A plus B whole square فارمولا بنانے کی جب وہ فارمولا بنائیں گے تو ازاری بات آپ نے minus بھی کچھ کیا ہوگا کیونکہ آپ کچھ add کر کے فارمولا بنائیں گے تو اسی چیز کو سبٹریکٹ بھی کریں تو جس چیز کو سبٹریکٹ کریں گے وہ hopefully بھی ایک چیز کا square ہوگا تو پھر A square minus B square کی فارم آجائے گی اب میں کر کر کے دکھاتا ہوں جیسے یہ square ہوگیا اب 1 بھی ایک square ہے اب اگر میں اور یہ میری بھی چیز لکھنے والی باقی ہے ٹھیک ہے میں اس کو لکھ لیتا ہوں لیکن اگر میں اس چیز کو مکمل square بنانا چاہوں تو یہ A فرز کرو یہ A ہے B ہے تو 2 into A بھی ہونا چاہیے تو میرے پاس 1x square ہے تو اگر میں اس کے اندر 1x square اور add کر دوں اور جس کو میں add کی اور یہ چیز بھی بزاتے خود سے square ہے x square plus 1 کم کمل square بن گیا ٹھیک ہے اور minus اور یہ x square بن گیا تو پھر آپ x square plus 1 plus x into x square plus 1 minus x لکھ لیتے ہیں وہی square minus b square a minus b into a plus b کو پہلے لکھتے اس کو ترتیب میں لکھتے ہیں x square plus x plus 1 into x square minus x plus 1 اس میں یہ ہے کہ ax square plus b x plus c اس طرح کے فارمولا والی کرنی ہے اب اس کے اندر جو گیم ہے وہ یہ یہ کہ آپ کو معلوم ہے جیسے ہم نے پہلے کیا ہوا اسے پچھلے والے exercise میں کا فیکٹرز بناتے ہیں اس چیز کے کیسے بناتے ہیں اس چیز کو اس سے ضرب دیتے ہیں اس کے فیکٹرز بناتے ہیں وہ ہم کر چکے ہیں تو میرا خیال ہے بہتر ہی ہے کہ اگزیمپلز کی جائے تاکہ اس سے زیادہ چیز پریکٹس ہو جائے آتی تو آپ پہلے سے یہ تو سکوئر مائنس 11 x y مائنس 4 y square اس پوری چیز کو آپ نے سمجھ نا بلکہ 4 کو سمجھ سمجھ کو 3 سے ملٹیپلائی کریں تو 12 آتا نا 12 کے ایسے فیکٹرز بنانے ہیں جن کا جمع یا تفریق کرنے سے گیارہ آئے پہلے تو یہ آتا باقی والے تو بہت چھوٹے ہیں جیسے 2 کو 6 سے ضرب دیں یا 3 کو 4 سے دیں وہ تو بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں تو ان کو تفریق کرنے سے آس رکھتا ہے اب یہاں بے نشان مائنس ہے اس کا مطلب یہ ہے ان کو تفریق ہی کریں گے جمع نہیں کریں انگل ہزا یہ والا اب یہ سائن نیگٹیو مطلب بڑی رکم 12 اور ایک عد بڑی رکم 12 ہے 12 کا نشان نیگٹیو ہوگا تو اس کو آپ ایسے کر لکھیں گے 12 x y اب چونکہ آپ مائنس کرنا تو آپ نے بڑی رکم کا نشان تو نیگٹیو یہاں سے لگا دی چھوٹی کا پھر پلاس ہوگا x y کیونکہ ان دونوں کا آنسر تو مائنس 11 x y تب ہی آئے گا 4 y square اب ان دو رکموں کو اور ان دو کو ملال لیں اوپر دو میں سے 3 x common آتا ہے نکال لیں اندر x minus 4 y آجائے گا ان میں آپ کیا common y common y نکال اب x minus 4 y آپ علیدہ کر لیں تو باقی 3 x plus y بچ گیا تو آپ کا یہ انصر آگیا اب آپ میں سے کچھ لوگ ارگو کر سکتے کہ یہاں پہ آپ نے 3 x square کو اس کے ساتھ کیوں جوڑا بنا اس کے ساتھ بھی بنا سکتے تھے ایسے کر کے یہ اس کے ساتھ تو وہ بھی کر سکتے 3 x square plus x y minus 12 x y minus 4 y square تو کیا ہوگا x common ہوگا تو 3 x plus y یہ لکھا minus 12 ہے تو یہاں سے minus y common آئے گا 4 بھی آئے minus 4 y تو یہ کیا ہوگیا 3 x plus y اب 3 x plus y دونوں میں common ہے تو 3 x plus y common نکال لیا x minus 4 y یہ exactly وہی جواب ہے جس کے ساتھ ہی یہ ٹاپک ختم ہوگا گئے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم ایکسرسائز 5.2 انشاءاللہ شروع کریں گے السلام